ہم نے کمرشل طریقے سے بزار والے کباب تیار کیے ہیں چنے کی دال، آلو اور چکن سے یہ کباب بنائی ہیں جو کہ کمرشل ہیں بزار میں دستیاب ہوتے ہیں آپ بزار سے خرید کر لاتے ہیں اور بہت مزے لے کر کھاتے ہیں لیکن گھر میں آپ یہ کس طرح بنائیں گے کیا چیزیں استعمال کریں گے اور بہت سارے کباب کم وقت میں بنا کر اور کم جگہ گھیر کر فریز کیسے کر سکتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ اینڈ تک دیکھئے گا اور آپ کو بہت سارے فائدے کی چیزیں ملیں گی اس میں آج کی ویڈیو میں تو پلیز ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا اینڈ تک دیکھئے گا اور اچھی لگی ویڈیو تو لائک کا بٹن لازمی دبا دیجئے گا اور جو نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی دبا دیں اور فیڈ بیک میں ضرور بتایا کریں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہیں تو چلی ہاں یہ تیار کرتے ہیں یہ والے سپیشل بزار والے کباب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں کے اچھا جی یہ جو سمان آپ کو نظر آرہا ہے جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تیاری ہے کباب کی جو کہ کمرشل کباب جو ہے وہ میں آج آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں کمرشل کباب جو ہے وہ کس طرح بنائے جاتے ہیں یہ کیونکہ میں گھر کے لیے بنا رہی ہوں اس لیے چیزوں کی کچھ کونٹیٹی جو ہے وہ میں چینج کروں گی لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں گی کہ اگر یہ کمرشل آپ بنائیں گے تو آپ کو کتنی کتنی کونٹیٹی لینے پڑے گی تو یہاں پر آلو لیا ہے میں نے تقریباً دھائی کلو کمرشل میں بھی اگر آپ آلو دھائی کلو لیں گے تو چکن اور چینج کی کونٹیٹی جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گی تو دھائی کلو آلو لیا ہے بے شک آپ چھوٹے آلو لے لیں میں نے ان کو دھو لیا ہے اور میں ان کو بوائل کر لوں گی ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پر میں نے ایک کلو چکن لیا ہے لیکن کمرشل میں تقریباً ایک پاؤ یا ڈیڑھ پاؤ چکن جو ہے وہ ڈلے گا ٹھیک ہے میں نے یہاں پر ایک کلو چکن لیا ہے کیونکہ میں گھر کے لئے بنا رہی ہوں ڈھائی کلو آلو ہے ایک کلو چکن ہے اور آدھا کلو چن کی دال ہے کمرشل میں آدھا کلو سے تین پاؤ تک چن کی دال ڈھائی کلو آلو اور ایک پاؤ سے ڈیڑھ پاؤ تک چن کی چکن جو ہے وہ ڈلے گا ٹھیک ہے جی میں نے لیا ہے آدھا کلو چن کی دال ہے ایک کلو چکن ہے ڈھائی کلو آلو ہیں اچھا جی دوسری بات یہ ہے کہ کمرشل میں اگر آپ کمرشل بنا رہے ہیں تو آپ آدھا کلو پیاس ڈالیں گے اور اس میں ایک گھٹھا لسن کا ڈال جائے گا یہاں سکپ بھی کر دیں تو کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب میں نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اب یہاں پر سب سے پہلے تو پیاز اور لسن جو ہے وہ ایک میں نے دیج کا لیا ہے میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جی یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں ڈال رہا ہوں کی چکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ہڈیاں ہم اس کی بعد میں جو ہے وہ نکال لیں گے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اس کو کس طرح ہڈیاں الگ کریں گے گوشت الگ کریں گے اس کو رشا رشا کریں گے اس کو پیسیں گے کس طریقے سے انشاءاللہ یہ سارا اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کیونکہ یہ کمرشل ہے بلکل جیسے بزار میں آلو کی ٹکی آپ کھاتے ہیں لیکن یہ اس سے زیادہ اچھا ٹیسٹ ہوگا کیونکہ یہ گھر کے لیے میں بنا رہی ہوں اور قوانٹیٹی چکن کی جو ہے وہ زیادہ ہے ڈال کی کم ہے تو اب میں شامل کروں گے اس میں سے چینے کی ڈال چینے کی ڈال بھی میں نے ício کھو کر اس میں شامل کر دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں ڈالوں گی اس میں پانی اور پانی میں ڈال کروں گے جس میں چینی ڈال جو ہے وہ گل جائے اور چکن بھی گل جائے لیکن پانی خوشت ہو جائے بہت زیادہ پانی میں ڈالوں گی اس میں کیونکہ ڈال جو ہے وہ میں نے خڑی خڑی رکھ量 ہے اور پانی میں 3 گلاس پانی شامل کیا ہے اور میں اس میں شامل کروں گی مسائلے جو میں آپ کو دکھاتی ہوں مسائلوں میں میں دو کھانے کی جمچ فیلحال میں نے نمک لیا ہے حسب زائقہ آپ لے سکتے ہیں بعد میں بھی ڈال سکتا ہے نمک لیکن پکتے وے ڈالنا جو ہے اس لیے بہتر ہے کہ یہ چیزوں کے اندر رچ بس جاتا ہے زائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے تھوڑی سی لی ہے میں نے دار چینی دو تین ٹکڑے کھڑی پتہ لیا ہے بہت اچھی خوشبو آئے گی بہت ہی زبرتست قسم کا ہمارا کباب تیار ہوں گے دس بارہ کالی مرچے دی ہیں دو تین لونگ لیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل کر دیا اور ابھی میں بتاتی ہوں کہ میں مزید اس میں کیا شامل کروں گی دو کھانے کے چمز شابت دھنیا اور دس بارہ گول والی مرچنی ہے یہ بھی میں اس میں شامل کروں گی اور اب اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اس کے پانی خوشک ہونے اور ان کے گلنے تک پانی بلکل خوشک ہو گیا تھا اور چکن اور دال جو ہے وہ اچھی گل گئی ہے اب دال کیسی گلی ہے دیکھیں دال کھڑی ہے بلکل یہ دیکھیں بلکل ہلوہ نہیں بنانا دال کا اور یہ دیکھیں اس کو ہاتھ لگائیں تو یہ ایسے میاش ہو جائیے دیکھیں اسنا دال گل گئی اور چکن بھی بہت اچھا گل گیا ہے پیسنے کی تو آپ چاہیں تو اس کو چوپر میں پیسنے کی آپ چاہیں اس کو جیسے ہمارا وہ مصالہ پیسنے والا ہوتا ہے ڈھنڈا اور اس کی لنگری آپ اس میں پیس سکتے ہیں ستھل پر پیس سکتے ہیں جیسے آپ کا دل کریں آپ بیسے پیس سکتے ہیں لیکن میں اس کو آج جیسے پیس ہوں گی وہ میں آپ کو بتاتhui ہوں اس طرح کا ایک ڈھنڈا لینے اس طرح کا نہیں ہے تو مصالہ پیسنے والا لینے اور اس کو اس طرح مارنا شروع کریں ساتھ ساتھ ہڈیاں بھی میں نکالتی رہوں گی اور میں آپ کو دکھاتی رہوں گی جب میں ہڈیاں نکال دوں گی اس طریقے سے آپ نے اچھا سا اس کو پیس لینا ہے بوٹیاں آپ دیکھ سکتے ہیں بوٹیاں بھی آپ اس طرح کریں گے تو یہ بلکل میش ہو جائیں گی اور آپ نے بہت زیادہ ملائن نہیں کرنا یہ تھوڑا سا کھڑا کھڑا ہی اچھا رگتا ہے اب آپ کو بتاؤں گی اس کا ٹیکسچر جب میں پیس لوں گی تو سارا میں پیس کے پھر ملتی ہوں آپ سے اچھا چھے دیکھیں یہ میں نے پیس لیا ہے اور یہ بلکل ملائن نہیں ہے موٹا موٹا ہے تھوڑا سا یعنی کہ کچھ ریشیں ہیں کچھ دال کے دانیں ہیں بیچ میں اس طرح میں نے اس کو پیسٹ بنا لیا ہے ابھی آلو اس میں شامل نہیں کیا ہے اور یہ دیکھیں ہڈیاں ہڈیاں میں نے سائٹ پر نکال دیا اور بہت آسانی سے ہڈیاں نکل جاتی ہیں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے اور اب میں اس میں ابلے ہوئے آلو بھی شامل کروں گی جو کہ میں نے پیس لیا ہے چھیل کر آلو ابال کی جی میں نے اس کو میش کر دیا ہے اب میں آلو کو اس آلو میسکچر میں ملا دیتی ہوں آلو بھی میں نے ڈال دیا ہے اس میں اور یہاں پر ہر دھنیا ہے میں نے دھو کر کٹ لیا ہے بارک بارک یہ بھی میں اس میں شامل کر دیتی ہوں ایک چاہ کے چمچ نمک لیا ہے پہلے بھی ہم نے ڈالا ہوا ہے نمک دو چاہ کے چمچ میں نے پیسا ہوا گرم مسالہ لیا ہے ایک چمچ لال میچ کا لیا ہے اور ایک چمچ میں نے چاہ کا چمچ میں لال میچ پاڈر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام مسالے اس میں ڈال دیتی ہوں اور اب میں کروں گی اس کو اچھی طرح مکس اور مسالے جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں کم زیادہ کر کے اور میں آپ کو اس کو فریز کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ کم جگہ میں آپ اس کو کس طرح فریز کر سکتے ہیں میں اس تمام مکسر کو جو ملال اچھی طریقے سے پھر میں آپ سے ملتی ہوں اچھا جی دیکھیں اس کو اچھی طریقے سے میں نے مکس کر لیا ہے اس میں میں نے مزید نمک میرچ اور گرم سالہ جو ہے وہ ملایا تھا کیونکہ یہ بہت مجھے کم لگ رہا تھا آپ بھی اپنی مرضی کے مطابق میں ملا لیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اس کو فریز کریں گے کم جگہ پر زیادہ فریز کریں گے اور میں آپ کو اس کی ٹکیاں بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گی سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک ڈش لی ہے پہلے میں آپ کو کمرشنل طریقہ بتاتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح کر کے ہم اس کو لگا لیں گے ساری ڈش میں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو کمرشنل طریقہ بتا رہی ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم گھر پر کیسے بنا سکتے ہیں کیونکہ سب کے پاس تو یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں یہ دیکھیں تمام جگہ پر میں نے اس کی فیلنگ کر دی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح لگا دیں ہم نے اس طرح کٹر لینا ہے یہ دیکھیں یہ کمرشنل جو ہوتا ہے ان کے پاس اس طرح کٹر ہوتے ہیں ہر سائز میں ہوتے ہیں یہ میں نے دبایا اور اس طرح کر کے یہ دیکھیں نیچے سے میں اس کو اٹھاؤں گی اور یہ دیکھیں ایکسٹرا جو ہے وہ ساپ کروں گی اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارے کٹلس جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں اگین اسی طرح کروں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں سائیڈوں سے میں جو ایکسٹرا ہے وہ نکال دوں گی یہ دیکھیں ایسے ملائم کروں گی اور یہ دوبارہ اس طرح یہ ہو گئے ہیں ہمارے کمرشنل ایک تیار میں آپ کو کمرشنل بنا کر دکھاتی ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گی دیکھیں آپ ایسے اٹھا کر بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ سے اٹھانا مشکل ہے تو آپ اٹھا کر بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اٹھا کر ڈالا اور اس کے بعد پھر ہم نے اس طرح اس کو ایسے ہلکا سا دباؤ دے کر اس کو نیچے سے ایسے نکال دیا اور تھوڑا سا پریس کرنا ہے اس کے بعد یہ ہو گئے ہمارے کمرشنل میں سارے بناتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا جی ہم نے ایک تیار لگا لی ہے کمرشنل طریقے سے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کم جگہ میں زیادہ آپ کس طرح فریز کر سکتے ہیں تو یہ شیٹ لے لی ہے میں نے پلاسٹک شیٹ یہ میں نے شاپرز کو کٹ کر تو اس طرح اس کو ایک لمبا سا پیس بنا لیا ہے اس طرح کی کافی سارے شیٹیں آپ کٹ لیں تو اس کے اوپر ایک تیار کے اوپر اس طرح رکھوں گی اور اس کے اوپر دوسری تیار پھر لگاؤں گی یہ دیکھیں یہ اگلی تیار بھی لگیا اور اس کے اوپر میں دوبارہ سے یہ ہی شیٹ پھر لگا دیتی ہوں اس طرح اور اس کے اوپر ایک تیار میں پھر لگاؤں گی اچھا جی دیکھیں تمام کٹلس میں نے بنا دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنی تہیں لگائی ہیں میں نے چھے تہیں لگائی ہیں اس کی اسی طرح یہ پلاسٹک شیٹ رکھ کے شاپنگ بینگ میں نے کٹ کر سیدھی کیا اور اس پر میں تیار در تیار رکھتی گئی اور اس کے اوپر میں کٹلس لگاتی گئی اور یہ دیکھیں کہ صرف یہ ایک ڈش میں چھے تہیں لگائی ہیں اور یہ اتنے سارے کٹلس ایک ہی جگہ پر بن گئے ہیں اور یہ کم جگہ گھیرے گا فریزر میں اور اب میں اس کو کرنے جا رہی ہوں فریز تو جب یہ اچھی طریقے سے فریز ہو جائیں گے تو میں آپ کو اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی اس کو نکالنے کا اور یہ کہ میں اس کو فرائی کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گی تو چلی اس کو ہم کر دیتے ہیں فریز اوور نائٹ رکھیں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی اچھا جی ایک رات گزر گئی ہے یعنی کہ اوور نائٹ ہم نے اس کو رکھا تھا ٹکیوں کو آلو کی کٹلس جو تھے ہمارے تو یہ فریز ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں برفت بھی جم گئی ہے ان پر تو یہ میں نے چھے تہیں لگائیں تھی آپ نے دیکھا رہا تو بہت ہی آسان ہے ان کو اتارنا پلاسٹک شیٹ پہ ہیں تو ہلکا سا یہ دیکھیں چھوڑی سے ایسے کریں اور یہ فوراں ہاتھ سے بھی اتر جائیں گے یہ دیکھیں یہ فریز نہیں ہوئے تو ہم نے ان کو اسی طرح یہ دیکھیں فریز کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمع ہوئے نہیں ہے بالکل آرام سے یہ دیکھیں اتر جائیں گے آپ ان کو اتار کر تمام کو ایسے یہ دیکھیں میں سائٹ پر رکھ رہی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس کو کیسے رکھوں گی تو میں تو اس طرح بہت سارے بنا کر جو ہے وہ میں رکھ لیتی ہوں مہمان آ جائیں اچانک بچوں کو دینے ہو کبھی کوئی سالن نہ ہو کوئی یہ دوسری طے دیکھیں میں اتار رہی ہوں کوئی بھی مسئلہ ہو شام کی چائے کے ساتھ ہوں تو یہ بس پوراں سے ان کو فرائی کر لیں اور فرائی کرنے کی بھی دو طریقے ہیں ایک تو آپ انڈا لگا کر فرائی کر لیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہلکی سی بیسن کی ایک پتلی سی لیئر بنائیں اس میں اگر آپ چاہیں تو مسالے ڈال لیں بس اس میں ڈبو کے دیپ فرائی کر لیں یہ بھی ایک طریقہ ہے میں دونوں طریقوں سے اکثر کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں کسے آرام سے یہ سارے پڑت ٹالس کیسے آرام سے یہ سارے اس اٹھ interessante یہ دیکھیں تیسری لیئر میں کھول رہ ہوں تو یہ دیکھیں یہ بھی صدرہ ہیں تو سارے میں اتار لیتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اب میں نے کیا کرنا ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ دھیروں کباب جو ہیں وہ میں نے بنا کر فریز کر کے اور ان کو اتار لیا ہے اور یہاں پر میں نے ایک بڑے سائز کا شاپنگ بیک لیا ہے اس میں میں یہ تمام جو ہے منتقل کر دوں گی یہ دیکھیں بس یہ ہو گئے آپ کے کباب فریز اور آپ کا کوئی جو ہے جگہ بھی نہیں گھیری اور بہت سارے بن کے آپ کے کمرشل ٹائپ جو ہیں کباب بن چکے ہیں جب آپ کا دل چاہے آپ ان کو فرائی کیجئے لانچ بکس میں دیں بچوں کو ٹی ٹائم میں بنائیں مہمان آجائیں آپ کے لیے پرابلم ہی کوئی نہیں ہے فٹا فٹا آپ ان کو فرائی کریں اور سرف کریں تو یہ دیکھیں کتنے آسانی سے جو ہے وہ اتنے دھیر سارے فریز بھی ہو گئے تہہ در تہہ میں نے آپ کو بتایا کہ کم جگہ پر کس طرح میں نے ان کو فریز کیا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہوئی جن کے پاس ڈیپ فریزر نہیں ہے وہ لوگ بھی اس کو آرام سے جو ہے وہ فریز کر سکتے ہیں اتنے دھیر سارے کباب ایک وقت میں بنا کر اور ٹیسٹی بھی بہت ہے بنائیے گا ضرور تو اب یہ ان کو میں رکھ دوں گی فریزر میں بس یہ ہمارے کباب جو ہیں وہ ریڈی ہیں اسی طرح آپ نے بنانے ہیں اور اب جو ہے میں آپ کو فرائی کر کے دکھاتی ہوں کہ میں اس کو فرائی کیس طرح کروں گی ٹھیک ہے اچھا چھے فرائی کرنے کے لیے لیا ہے ایک انڈا جو میں نے تول لیا ہے ایک باول میں تھوڑا سا نمک چھٹکی بھار اور ہس بھی ضرورت مرچ لیں گے لال مرچ پاوڈر اور بک پل تھوڑا سا لیں گے گرم سالہ پاوڈر ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو قوانٹیٹی کو زیادہ کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں ایک سکپ بھی کر سکتے ہیں صرف نمک ڈال گے کر سکتے ہیں فرائی تو اب ہم اس کو اچھی طرح پھینٹ لیں گے انڈے کو ابھی یہ والا تو میں آپ کو انڈے میں کر کے دکھا رہی ہوں تو جیسے میں نے بتایا کہ ایک پتلیسی سلیری بنائیں آپ بیسن کی نمک میں اس ڈال کر اس کو ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں تو فرحال میں آپ کو انڈے میں فرائی کرنا جو ہے میں وہ بتا رہی ہوں تو انڈے کو ہم نے پھینٹ لیا ہے توا میں نے رگ دیا ہے گرم ہونے کے لیے کیونکہ میں توے پہ فرائی کروں گی توے پہ بہت ہی اچھے فرائی ہوتے ہیں کباب بھی فرائی کرنا ہو تو ہم کڑھائیا پہننے کریں گے اور انڈے کو اچھے سی پھینٹ جتنا پھینٹیں گے اتنا ہی انڈا جو ہے پھینٹ اچھا سا کھولے گا اور آپ کے کباب ہوتے اچھے پھینٹ گھی آپ اوئل میں بھی فرائی کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے وہ ہم نے بس اتنا گھی ڈالنا ہے کہ ہمارے کباب ڈوب جائیں آدھے آدھے ٹھیک ہے پورے فول بے شک نہ ڈوبیں آدھے ہمارے کباب ڈوب جائیں گھی گرم ہوتا ہے تو میں ڈالنا سٹارٹ کروں گی تیل جو ہے وہ میرے چیک کر لیا گرم ہو گیا ہے گھی ہمارا اور فلیم کو ہم نے کر دینا ہے لو کیونکہ ہم نے کباب لو فلیم پر کرنے ہے تاکہ جلے نہیں اور اچھا سا ڈیپ کرنا ہے ایکسٹرا جو ہے وہ سائٹ سے کر کے نکال دیں اور بسم اللہ الرحمن رہن یہ دیکھے ٹھیک ہے دوسرا بھی لیں گے ہم اسی طرح بہت اچھا سا ٹھیک کریں گے اور اس طرح وہ بھی لگا جو ہم جتنے ہمارے طبیتے جن چائش ہے ہم فرائی کرنے کے لیے ڈالیں پلٹا لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت اپیات کے ساتھ پلٹا لیں گے ہم تمام کباب دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنی زبردست رنگت ہے ان کی اور کتنے اچھے یہ کباب ہمارے فرائی ہوئے ہیں اور یہ بلکل بلزار والے ہیں بلزار والا ٹیس ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ایک سے پلٹا لیں گے اور سائیڈ پر کر دیا ہے تاکہ ایک ٹیس میں مزید کباب ڈال دیئے ہیں اور میں تھوڑے دیر کے بعد سائیڈ والے کباب کو نکال لوں گی اور یہ والے کباب پلٹ دوں گی تیار ہیں الحمدللہ ہمارے بہت ہی مزیدار قسم کے کباب جو بلکل کمرشل ہیں تو کیسی لگی آپ کو آج کی اتنی مزیدار ریسپی کہ اگر آپ اسی طریقے سے بنائیں گے اسی طریقے سے محفوظ کریں گے تو آپ مجھے دعائیں دیں گے اور کہیں کہ واقعی میں نے کوئی چیز بتائی تھی تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کا بٹن دبا دیں ساتھ ہی بیل آئیکن اور سبسکرائب کا بٹن بھی دبا دیجئے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اس کے علاوہ مجھے فیڈبیک میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں اور ایک بات اور کرونا کے حوالے سے کہ انسانیت پر یہ جو اتنی بڑی آفت کرونا کی بیماری کی شکل میں نازل ہوئی ہے تو ایک تو یہ کہ ہم توبہ تغفار کریں اللہ سے مدد مانگے دوسری اعتیاد لازم ہے اعتیاد سے ہی ہم اس بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں بچائیں خود کو اپنے بچوں کو اور اس کے علاوہ یہ کہ گھروں سے مت نکلیں یہ جو حفاظتی انتظامات کیے جارہے ہیں حکومت کی طرح سے لوگ ڈاؤن ہوا ہے یہ ہمارے لیے ہی ہوا ہے ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے ہوا ہے اور دوسری بات یہ کہ لوگ بہت زیادہ غلط فہمیوں کا شکار ہیں سمجھ رہے ہیں کہ بیماری بہت زیادہ پھیل گئی ہے تو یہ بات سمجھیں کہ بیماری بہت زیادہ پھیلنے کی وجہ سے لگ ڈاؤن نہیں ہوا بیماریوں سے بچنے کے لگ ڈاؤن ہوا ہے تو پلیز اور ایک دوسرے کا خیال کریں جو بہت زیادہ اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ